سارے ادرات مواجب الاندوش بڑی ہے السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفی المزنبین وعلا آلکہ واسحابکہ یا رحمتل للعالمین نهایت کی وجہ بل احترام ودرگو دوستون ودوان ستیو عیدہ یسین دیومت المفارق جس سے اندر میں اور تشیہ آدھران ماہِ رمضان المبارک دا آخری جمعت المبارک کے اللہ کریم دی پاک بارکہ چھ دعا کرنے اے ساڑ مالک اے ان اللہ علا قل شین قدیر دی شان دے مالک مالکہ جمعت المبارک عزمت آلیاں کڑیاں دا صدقہ ساڑے سارے اندھے کبیرہ سگیرہ گناہ ماف فرما اور اس ماہِ مقدسانوں سادتوں راضی جان دی توفیق نصیب فرما عائدہ یسین دیومت المبارک اندر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ماہِ رمضان مبارک چھے جتے اور بہت ساریاں نسبتاں ماہِ رمضان مبارک نو حاصل لیں اتھے ماہِ رمضان مبارک نو ایک نسبت اور بھی حاصل ہے اور نسبت ہے فتحہ مکہ دی آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز فتحہ مکہ دے اصباب کی ہوئے انشاءاللہ عد اوپر چاندے گزارشات فقیر آپ عزرات دے گوشت گزار کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک نو فتح کرن دا سباب کی بنے آئے عد اصباب تے غور کرنواز تے سانو حدیبیہ دے مقام تے جانا پہ گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے مکہ دے کافرانال ایک معایدہ کی تا بظاہر او معایدہ مسلمانہ دے حق اندر نہیں سی اوہ دی جڑی شرائط تے کی تیا گئیا اوہ دے چے بظاہر مسلمانہ نوں کوئی فیدہ نظر نہیں سی آ رہا اس گال نو تسی اس گال نال سمجھ سکتے ہو کہ لاجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جدو مکہ دے کافرانال اے معایدہ فرمایا تو جلیل القدر سے ابا جنہ اندر جناب سیدنا فاروق اعظم جیسی آستیاں بھی شامل سن اوہ نا نے لاجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نوں اے معایدہ کرن تو بڑا روکن دے کوشش کی تھی یا رسول اللہ اس مائدے اندر ساڑیاں گلنا نہیں منیاں گئیاں بلکہ کافران دیاں گلنا منیاں جا رہی ہیں اور معایدہ ساڑے جذبات دے بلکل مخالف ہے لاجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنے سیابادی گلتے عمل نہیں کیتا بلکہ رابدی گلتے عمل فرمایا ہے لاجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے سیابادہ مشورہ اس مسئلے جنی منیاں بلکہ آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رابدی گلتے عمل کیتا ہے اس معایدے تو بات سیاباد دے دل بڑے غمغین سان کہ اے معایدہ بظاہر لگ رہے ہیں بجے میں بڑا دبگ کیتا گیا ہے مکہ دے کافران دی گالم ہنی گئی ہے لاجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیاباد دل اس معایدے تو بڑے پریشان سان اللہ کریم نے سورہ فتح نازل کیتی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا اللہ اندھا مسلمانوں کبراونا سادھے اللہ عظیم فتح دی خوشکبری لے لاؤ اللہ اندھا سی عظیم فتح اتا کی دی مسلمانوں یعنی سیابا پریشان سان اللہ سیابادہ دل خوشکر نواستے قرآن دی آیت اتاری بظاہر اس طرح لگ رہے ہیں جو میں معاہدہ مسلمانہ دے خلاف ہے اِن مسلمانہ دے خلاف نہیں ہے بلکہ اِن مسلمانہ دی عظیم فتح ہے اور پھر بعد دے واقعات نے ثابت کر دیتا کہ اللہ بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اور مستفادہ فرمان بھی سچا ہے سبحان اللہ کہیں نلکہ دے کو بندہ فاوت نہیں ہو یا انشاء اللہ کے بھی نہیں ہوں تو سی شمعہ نے لکھاؤ وقت نے ثابت کر دیتا کہ جو اصلاح جفال نبی علیہ السلام فرمایا سی جو اللہ دے قرآن دا آڈر سی اللہ دے فضل و کرمنال فر مسلمانہ نو اللہ نے فتح مبین اتا فرمائی اور اے آیہ مقصدہ سورہ فتحہ دی آیات نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سلام دے پیارے سے ابی نے اسلام دے دوسرے خلیفان جناب سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی نو کہندنے میں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان الجاری آسان آدھنے سفر دا عالم ہیں میں مصطفیٰ جانے رحمت نو سوال کیتا سرکارنے میں نو سوال دا جواب نو دیتا آدھنے میں دوسری مرتبہ پھر سوال کیتا اللہ جپان نبی پھر میں نو سوال دا جواب نی دیتا فاروق آدم کہندنے میں تیسری مرتبہ سرکارنو سوال کیتا لیکن سرکار میرے سوال دا جواب نی دیتا آدھنے میں بڑا پریشان ہویا مصطفیٰ جانے رحمت قدی زندگی چھے اس طرح دا معاملہ پیش نہیں آیا کہ سرکارنو کوئی سوال کیتا جائے اور سرکارنو دا جواب عطا نہ کرن کہندے میں پریشان سا تھوڑی دیر گدلی لاجپان نبی علیہ السلام فرمایا عمر تم میرے تو سوال کر رہا سا جملہ ذرا قورنل سننا تم میرے تو سوال کر رہا سا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا اللہ میں ایسی صورت اتا فرمائیے آج رات اللہ نے میرے ایسی صورت نازل فرمائیے لاجپان نبی فرما دینے جہ میں صورت چمک دا ہے فرمایا ساری کائنات بنانو جتاں تے صورت چمک دا ہے لاجپان نبی فرما دینے صورت میں ہر اس چیز تو زیادہ پیاری گئے جنہوں تے صورت چمک دا ہے یعنی سرکار فرما دینے ساری کائنات دینے عزمتہ تیری فتح ایک پاسے ساری کائنات دینے سمینہ ایک پاسے جدادہ ایک پاسے لاجپان نبی فرما دینے جنہوں تے اے صورت چمک دا ہے ایک پاسی او چیزہ ہون ایک پاسی قرآن دی آیت ہوئے ایک پاسی قرآن دیے صورت ہوئے سرکار فرما دینے اے صورت میں نو زیادہ پیاریے ساری کائنات نہ لو اللہ میں نو صورت اتا فرمائیے آج رات ایک پاسے جنہوں تے سورت چمک دا ہے اے ساریاں چیزہ ہون اور ایک پاسے اے صورت ہوئے سرکار فرما دینے سورت یہاں تے میں اللہ دا بڑا ہی شکریہ دا کرنا میں بڑا ہی خوش سبان اللہ کاؤ اے صورت مبارکہ دی دوسری فضیلت حدیش مبارکہ اندر ہے لاجبان نبی علیہ السلام فرمایا جدو سورت فتحہ دیا آیاد نازل ہوئیا آقا کریم فرما دینے میں نو اتنی خوشی ہوئی پاہو پیچھے کرو لاجبان نبی علیہ السلام فرما دینے میں نو اتنی خوشی ہوئی سرکار فرما دینے اگر سرخ اونٹ میں نو مل جانا اتنی خوشی میں نو سرخ اونٹ آن دے ملن تے نا جتنی میں نو اے صورت مبارکہ دے نازل ہونتی ہوئی حضرات وحثنم اللہ اندہ انہا فتحنا لک فتح مبینہ محبوب اسی تو انہاں مبارک بات دے رہے ہیں روشن فتح دی اور توجہ کرنا فتح مکہ نو سمجھنا ستے نبی کریم علیہ السلام دا او مندر یاد کر جتن سرکار مدینہ علیہ السلام اللہ دی آدر دے مکہ چھڑ رہے سان اگر کو بندہ در دے دل لانا بیٹھا ہے جڑا مکہ پاکنا محبت کرنا لانا بیٹھا ہے خدا دی قسمیں غزالی مکہ تو جدا ہوئے اکھانچے آنسو آجاندے نے یا اللہ کتھے میک بینہ کتھے تیرا کر ذرا توجہ کر چشمیں تصورات چے بیخ میرے مصطفیٰ جان رحمت مکہ تو جدا ہو رہے نے لجپان لبی نے مر کے نظر ماری مکہ آقا کریم دیا کھاچیاں سواندے امبار جاری ہو گئے لجپان لبی رو کیا کیا فرمایا مکہ تو جاننا میں نتیرین الکتنی محبت ہے تو جاننا میں نتیرین الکتنی محبت ہے ذرا مندرہ کھاندے سامنے لیاو اتی رات دا بیڑا ہے سرکار مکہ چھڑ کے جان لگے نے اور کملی والے کریمہ کا مرمر کے مکہ دے درو دیوار بے خرینے اور لجپان لبی فرما دے مکہ تو جاننا ہے او میں نتیرین الکتنی محبت ہے فرمایا تیری قومے تھے میں نتیرین الکتنی دے دی لجپان لبی فرما دے نے میں بڑے دردے دے لر مکہ شہر چھڑ کے جا رہیاں آج جہاں جی نو مکہ چھڑنا پاوے او دے کلیچے نو حد پہندا ہے پاہی ماجد میرے مصطفیٰ جان رحمت جدو مکہ چھڑ کے آئے ہونگے مصطفیٰ دے کلیچے نو کتنا حد پہا ہوئے گا میرے مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ کیسا کو دیو آقا کریم دیاں آقا چھے موٹے مٹے آنسو آگائے لجپان لبی مکہ چھڑیا مصطفیٰ جان رحمت مدینہ پاک آئے اور مدینہ پاک دی پہلی پائن سالہ زندگی تو آجے سامنے آئے غزوہ بزر لڑی گئی غزوہ احود لڑی گئی غزوہ خندق لڑی گئی اور پھر قدی مکہ دے قدی مدینہ دے یہودیاں دا خطرہ یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام دیں پانچ سالہ زندگی فتنے آندہ کلا کمہ کر دیاں گزر گئی لجپان لبی جدو مکہ رہنگ دے سان آقا کریم علیہ السلام اور کوئی سولد ہے یا نہیں سی ہے لیکن سرکار جدو چان دے سان خانے کا پہ چور جان دے سان آقا جدو چان دے سان بیت اللہ چلے جان دے سان تواف کر لیں دے سان جدو مدینہ محفوظ ہو گیا پنجہ سالہ چھے سان چھے جری آیا لجپان لبی علیہ السلام دے دل ناظرین دے خیال آیا بڑی دیر ہو گئی یہ مکہ چھڑ کے آیا آئے سد کے جائیے بڑی دیر ہو گئی یہ مکہ چھڑ کے آیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے عمر دا ایرادہ کی تا اور عید پچھے بھی حضرت اسماعیل حقیرامت اللہ علیہ فرمایا لجپان نبی اکرات عرام کر رہے سان آقا کریم علیہ السلام نے خواب کے کیا کہ میرے کوئی سیاہ بن جنہ نے حلق کروایا ہویا ہے کسر کروایا ہویا ہے یعنی کچھ بندی احسینے جنہیں ٹھنڈا کرائیان اور کچھ سیاہ بی احسینے جنہیں نبال چھوٹے کرائیانے اور سرکار علیہ السلام خواب بھی کیا کہ نبی کریم علیہ السلام خانے کعبہ دے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے خانے کعبہ دی چاپی لکے آقا کریم نے خانے کعبہ دا تواف کی تا ہے کملی والے کریمہ کدیا کھلی سرکار مدینہ علیہ السلام تو اسلام صویریا اپنے صحابہ نے فرمایا صحابہ میرا تھی خواب کیا سی عمرے آستے گئے ہیں صحابہ خوش ہو گئے اگلے جملے تے سننی بھی خوش ہو گئے تو کہ صحابہ جاندے سن نبی دا خواب اللہ دی وئیے پتا لگیا کہ ہم مت آسکتی یہ لیکن مصطفیٰ کریم دے ہوتے آون علی وئی چوتھی نہیں ہو سکتی صحابہ خوش ہو گئے انہ سی مکہ بھی جان آنگے تو تواف بھی کرانگے تو عمرے بھی کرانگے نعرہ لون علی بندہ کوئی بھی نہیں آئے میں لگ دا جی میرے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دے ساتھے میں جہاں نہ تکا ہوندنے ابھی مسابلہ داڑی داڑی جلسے ہوندے سادہ راہ نہیں شڑ دیتے سبان اللہ کیا سکتے ہو جاگ دے ہو تو سبان اللہ کا ہونا بے خروضہ رکھی بیٹھا میں میں دوسری بھی رکھی بیٹھے ہو میرا تیل پہ لگ دا تو سبان اللہ کا ہونا نبی کریم علیہ السلام فرمائے سیابا تیاری کرو اسی عمر آستے جانا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کرو غسل فرمایا اور سرکار نے احرام دیا چادرہ بن لیا سبان اللہ اوڑی ناوی توڑی لاجبان نبی علیہ السلام نے عمر دا احرام غسل مبارک اپنے کرو کی دا اور کرو نبی کریم علیہ السلام اسلام غسل کر کے احرام دیا چادرہ بن کے سرکار چودہ سوسی احبان ناوڑا کے کنے سوسی احبان سارے بولو کنے سوسی احبان چودہ سوسی احبان ناوڑا کے سرکار آئے بیرے علی تے میں کئی بریہ کیا جڑا بندہ اے سنا آتے اور بولے میں نے چنگا نہیں لگتا سرکار آئے بیرے علی تے آج کل ہوتے مسجد جنہوں نے مسجد ذلحلیفہ آقا کریم علیہ السلام نے ہوتے دو رکھتاں ادا کی دیا اور عمرے دی نیت کر کے سرکار نے صلی اللہ علیہ السلام دے سے احبابی چادرہ پھائیاں ہوئے ہیں اور دو نفل پھر کے لاجپان نبی علیہ السلام دے سے احبابا نے نیت کی تھی عمرے دی ہولی جی سبان اللہ کیوں منونی تے تھوڑا جا دکھ رہے گا یار کیسا مندر ہوئے گا سرکار نے ایک ذکر گلاند کیتا لبائک اللہمہ لبائک آئے ہاں مہتنو بار مہتنو بار براہ منو بلائیں نارہ تطبیر مارہ رسالت مارہ رسالت مارہ حیدری مارہ حیدری مارہ غوثیہ یار کیسا مندر ہوئے گا لجبان لبی نارہ ماریا لبائک اللہمہ لبائک اور سبان اللہ ہو لیے اوچیہ سبان اللہ لبائک اللہمہ لبائک ادلو مصطفیٰ کریم نے آواز چکے گئے پچھے چودہ سو سے آواز کیا لبائک اللہمہ لبائک آئے زبان تے اللہ دی حمد ترانہ جاریے ماشاء اللہ جلے جاگ دے بیٹھے ہو سبان اللہ زبان تے اللہ دی حمد ترانہ جاریے لبائک اللہمہ لبائک اور ایک کافلہ رما دمائے حضرات مکہ سبان اللہ کہہ سکتے ہو ایک کافلہ رما دمائے مکہ شہر میرے مصطفیٰ جان رحمد غلام سفید رنگ دینی چادرہ پاکے اللہ جبان نبی فرمائے سیابا کیونکہ اسی جانگ باستے نہیں جا رہے اس واسطے کوئی بندہ اپنا اصلاح نال نلوے ہر بندے کو لیک تلوار ہوئے گی جو بھی نیام دے وچ ہوئے گی ہر بندے کو لیک تلوار ہوئے گی جو بھی نیام دے وچ ہوئے گی کیونکہ اصلاح زیور مسلمان دا نبی کریم علیہ صلی اللہ اسلام عمرے دے ارادے نالسرکار نکلے ذلو لحفت و حیرام بن کے سرکار جارے نیام رستے وچ پانی ختم ہو گیا کیوں گیا پانی ختم ہو گیا سیابا کبر آگے پانی مگ گیا ماشاءاللہ سیابا کبر آگے پانی مگ گیا لاج پان نبی علیہ سلام وضو کر رہے نے اور حضور دے سامن شہابا پریشان ہو گئے قریب سی بندے بھی حلاق ہو جان قریب سی سوار یا بھی حلاق ہو جان شہابا دوڑے دوڑے بار گا مصطفی آئے رنگ گڑی ہوئے لاج پان نبی علیہ سلام پچھ خیار ارد کی تی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پانی ختم ہو گیا یا رسول اللہ پانی مگی آئے آقا نا انسان نا دے پین واسط پانی مجود نا جان مرہ دے پین واسط پانی مجود یا رسول اللہ انسان نا دی حلاقت بھی ہو سک دی جان مرہ دی حلاقت بھی ہو سک دی لچ پان نبی پانی مگی آئے اے پتہ کی کھل لے بو وی وی ایخ کے اسی تیرے دوار آگے جنہوں جنہوں اللہ ہاتھ دیتی جڑا جڑا درے مصطفاد منگتا اے اجدہ ایمان تی اقید آئے بھی جندا اللہ لیکن زندہ مصطفاد صد کائے ہاتھ کھرا کر کے کہلو کھل لے بو وی وی ایخ کے تیرے دوار آگے عجیبی کہیاں بدیاں ہاتھ کھڑا نکیتا کہیاں بدیاں رہ لکنی پڑیا اللہ تی قسم اے گزالی دے باپ دا ذکر نہیں اے گزالی دے دا دا ذکر نہیں اے کسے چاہو دا ذکر نہیں اے اس نبی دا ذکر جڑا خود اعلان کر دا فرمایا اللہ دے دا میں خدا نے تقسیم کرنا اللہ دے دا میں علم تقسیم کرنا اللہ میں نو عطا کر دا جبان نبی فرما دے نے کہ میں اللہ دی مخلوق نو عطا کرنا ہاتھ کھڑا کر کے پتا لگے مصطفیٰ دے دیوان نی آئے بیچے نے مصطفیٰ دے مگ دے بیچے نے کیونکہ سادہ ایمان تے عقید آئے وے دین والا اللہ فردین دا مصطفیٰ دا صدقہ کیونکہ رب دا اعلان وے لولا کا لمہ خلق دنیا اللہ کہندہ محبوب تے انہوں پیدا نہ کردہ دنیا ملی آتے مصطفیٰ دا صدقہ ایمان ملی آئے مصطفیٰ دا صدقہ اور قرآن ملی آئے مصطفیٰ دا صدقہ مقدی گل مقادیاں سانو تے رحمان بھی ملی آئے مصطفیٰ دا صدقہ نعرہ عصالہ نعرہ عصالہ حجت ملی نعرہ عصالہ نعرہ نعرہ عصالہ نعرہ حیدرین نعرہ عصالہ سبحان اللہ انہیں اکھڑے گا جو سبحان اللہ انہیں اکھڑے جنا دل مصطفیٰ دا مانگتا ساد ایمان تے عقید آئے ملی ملی مصطفیٰ صدقہ پتر ملی مصطفیٰ صدقہ ملک صاحب جیڑا بندہ سبحان اللہ نعید میں کی شمجھ کون آیا بیٹھائے جی روضہ رکھی بیٹھائیں زور لائیں مرن لگیا خدا بھی راضی ہو گا مصطفیٰ بھی راضی ہونگے ساد ایمان تے عقید آئے وے اتیا ملی ملی مصطفیٰ صدقہ پتر ملی مصطفیٰ صدقہ جداد آ رہے ہیں دا سی پاؤن اللہ سبھان اللہ بھون بیکھنا سبھان اللہ کون آن دا مکھیا تیا ملی مصطفیٰ صدقہ سبھان اللہ حل یوگی تمن راضی تو جے تو تیا ملی مصطفیٰ صدقہ پتر ملی مصطفیٰ صدقہ جداد ملی مصطفیٰ صدقہ مزل دوں مہتان میرا سلوٹ جندہ رمے وستہ رمے اور قبولیت والی کرنیان اللہ کرے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے نال سبھان اللہ کے اور میرے نال مصطفیٰ مدینے جائے اللہ کرے مکہ پاک جائے ایتیا ملی ملی مصطفیٰ صدقہ پتر ملی مصطفیٰ صدقہ جداد رب رحمان ملی مصطفیٰ صدقہ کیونکہ مجددی الفثانی فرما دینے اے کون مجدد پاک جنہ نو وہا بی مجدد من دینے جنہ نو دیوبندی بی مجدد من دینے مجددی الفثانی کہنے لوگ کو سن لو اشیط رب نو میرا بتا من یہ کیونکہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد میرے دادا جی فرما کرتے خدا کس کو کہتے کیا جانتے تھے عجیب کی بھی سبحان اللہ نیا کیا خدا کس کو کہتے کیا جانتے تھے سنا ہم نے تیری زبان سے محمد پتہ لگیا رحمان ملیا مصطفیٰ عزد کا جدا ایمان تیا قید آئے ستا نبی دے پوے تو لبدیا نے ہاتھ کھڑا کر کیا کھل دے پوے جن نے گھوڑی کس ہی بڑی ہے میرا خیال بہنو نہیں لگ دا بھی تیس گوڑ رہ کچھا گوڑ رہ شہر تپا ہوئے او دا نام آج کال ختم نبو چون کو گیا انشاء اللہ تا قیام قیام تو ختم نبو چون کے در ہاتھ کھڑا کر سبح اللہ کھ گین ہے کھل لے بوے بیخ کے اسی تیرے دوار آگئے پائی منان ذرہ اکوری مو بیخ ماں پتا لگے ہاتھ کھڑا کی دائے ہاتھ سلے کی دائے کھل لے بوے بیخ کے اسی دوار آگئے سن دما دیا میر ماں در د د مار سن دما دیا میر ماں در د د مار آگئے لاج پال نبی سلام نو سیاب کیا آگئے آگئے پانی موک گیا نبی یہ نہیں فرما یا میں گڑا پانی د کھول رکھے نے میں کتھوں پانی لے کیا ماں بار دن دی اللہ د کم میں سیاب آگئے رکھے آگئے آگئے رکھن دی دی د آگئے 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 لاج پان نبی گورا گورا ہت پانی اندر ہزور سمزم افضل یا کسر افضل میں کئی وریا کھیا بھی اللہ کرے تُسی کو اپنا مندہ آلیم بناو مول بناو او میرے جنہ ٹیل لائے تو مجمہ سبان اللہ آگئے تو انہو کارا آگئے دس کنہ دو خوند جنہ مجمہ سبان اللہ سبان اللہ مان تُسی روضہ رکھ کے آئے بیٹھے والا الحمدلللہ مائی تو اللہ دے فضل کرونا میرے بھی سارے روضے اللہ دے فضل کرونا تُسی جا گذر بیٹھے سبان اللہ تکاو نائی تہ بڑے بڑے بندے چھٹی بیٹھے بیٹھے سید مند ہٹے سبان اللہ کے ان قدی کسی دا مہت آج سبان اللہ کہ سکتے سبان زم 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 کوئی ہور پانی بھی افضل اللہ حضرت رحمت اللہ سب تو افضل پانی گے زم 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 تو بعد کو سر یعنی پہلے نمبر تے جڑا افضل پانی سارے پانی تو او دا نائے زم 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 تو جڑا افضل او دا نائے کو سر اور انا دو ماں پانی تو جڑا ود کے عظمت والا ہے او پانی جڑا مصطفیٰ دے حد جو نکلا آیا آئے 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 رسال اللہ سوان اللہ کہہ سکھ دے آئے 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 جو تندر ساری دنیا دے پانی نال زم زم افضل ربانی شاہ سمجھ جاری ماشاء اللہ زم زم افضل زم زم نال کو سر افضل اور کو سر نال او پانی افضل جڑا مصطفیٰ دے حتی بچوں نکلے جڑا مصطفیٰ دے حتی نکلے آلہ حضرت جن کی دو گھونت ہے کو سر سل سبیل جن کی دو گھونت ہے کو سر سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اور سبان اللہ دے اچھی اپنی کھانا نے بکھیا انگلیا مصطفیٰ دے سان بچوں پانی سبان اللہ نہیں کھڑا آن دے مصطفیٰ دیا انگلیا چھو پانی دا چشمہ چل پیا میں ان میں چھاج ملا دیکھ سبان اللہ چھانا جن مصطفیٰ دیا مصطفیٰ دی قوم آگئی مصطفیٰ سلام آکی آن دی اللہ دے نبی دی اللہ دے نبی دے پانی دیو اللہ نبی آگئی بیدت نہیں اے قرآن بیچ بی ثابت مصطفیٰ دے فرمان بیچ بی ثابت اللہ چھپان نبی علیہ سلام دے غلام بیچ یو قرآن آن دے جناب موسی قلیم اللہ قلو منگ یا قام نے جناب موسی قلیم اللہ نو اللہ آن دے موسی دن دا ماریہ تے بارہ چشمیں پھوٹ گئے نے ان چملہ قدالی دا سن مکیا مولا تیرے یار دیا گلا چھپانی دے چشمیں اتر پاری آسی پتھر تے اتر ماریہ او بی جارہ چوکر قدالی دے چملے تے محبت اللہ لوگ بیچے جے پیار اللہ لوگ بیچے اتر ماریہ جناب موسی قلی ملہ نے جندا لیکن باری مصطفاد آئیے مکیا مولا او بی تیرا نبی اے بی تیرا نبی او بی رسول اے بی رسول اتھے جندا چکوایا زمین تے مروائیا کیا چوپ کر جا او قیام تک دس نائے او قلیم کون ہند حبیب کون ہند آئے فرمایا قلیم ہو دیرا پہلے ڈندا چکے اے چکے زمین تے مارے اللہ کہندہ یار نو اتنی تکلیفی نہیں دینی یار نو اتنی تکلیفی نہیں دینی یار نو اتنی تکلیفی نہیں دینی بس ہو بے گا کی انگلہ مصطفاد یا ہون گیا زندہ ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بچے وہ سمانے لگے سکتے وہ جڑے جاگ دے بچے سبحانہ اللہ کہا آلہ حضرت رحمت اللہ ایسے واسطے تیا کیا سی سارے نبی اکباس کلیف اکباس خلیل اکباس زبی اکباس نجی اکباس جہ دنباری مصطفاد یائی سبحان اللہ خود جہ دنباری امینا دی لال دی آئی اللہ حضرت ان خلق سے آ لیا اولیاء سے رسل خلق سے آ لیا اولیاء سے رسل جنو جنو اللہ ہاتھ جتے نے ایمان دار ان الہات خرے کر یاد محسن صاحب تسی بے ذرا سادی آرے کیمر تیا وہ پتا لگے ہاتھ کھڑا کی دائے ہاتھ دھلے کی دائے کی کہنے خلق سے آ لیا آ لیا سے رسول رسول سے آلہ ارادہ ہے تو اڈا پڑھندہ سرکار دا ذکر کرندہ بے لو قبولی جنو 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 نصیب نہ لی ہاتھ کھڑا کر کہلو سب رسول اللہ سے آلہ 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 ایم وزن صاحب ایتر آلہ موووی بہت بڑھنی ہے سب رسول اللہ بھائی منا ہاتھ کھڑا کردنے ایرمانی صاحب ہاتھ دو میں کھڑے کرنے ایک دن گزار رہا میں صاحب لال ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے سب رسول اللہ بھائی منا اندرہ تونی موووی اچھ بچ کمال ہے پتہ لگے پردہ کون ستا کون سب رسول سے آلہ ہمارا نبی سب 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 آلہ آلہ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پر نہ دوبے نہ دوبا سیابا کند نبی کریم علیہ سلام دی انگلیا وچ پانی دے چشمیں جاری ہوگا آئے آئے پیارے موسیٰ پیارے موسیٰ میرا خیال توڑی ہولی جی سب اللہ پیارے موسیٰ دن 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 اللہ اللہ یا ہوئی تکلیف بھی نہیں دین لاجبان لبی فرمایا بیلال سب اللہ کہ سکتے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا صحابان کو سارے آ جاؤ اگلا جملہ میرے دادا جی رحمت اللہ لیدہ برداس کرنا پویے گا میرے دادا جی رحمت اللہ لیدہ اوے برداس کرنا پویے گا مستفاد یا نیو پانی دادا جشمہ جاری جملہ برداس کرنا پویے گا لچ پال بھی اکھ یا ہو نیو بیلال سارے سحابان بلال محمد دادا لنگر بند آج محمد سامنے آج سامنے آج سبان اللہ سامنے 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 آج 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 لنگر مصطفی آج آج پانی آج آج سامنے آج 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 چودہ سوسی ابا مصطفید لنگر مصطفید اللہ حضرت نے ایدہ بھی نقشہ کی جائے تسیجے اجازت دیو تو میں نقشہ کی جائے نہیں چلو تھوڑے جو بندے تھوڑا جا کہتے ہو رچی ہو جم جم کیا اللہ حضرت نے انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت ایک دو تین چار پنج ندیاں پنجاب ندیاں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہبا ندیل 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 دو پیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا برطن پر لے پانی سٹور کر لے زبان تے صدا مانے لبائک اللہم لبائک چودہ سو سیابا نعرہ مستانا زبان دے اتجاری و ساری زبان اتجاری و ساری نبی کریم علیہ السلام جارین مکیہ رستے چے حضور دے جسوس سمجھو ہے رستے چے حضور دے جسوس حضرت بشر بن سفیان سرکار دی بارگا تیادر ہوئے سرکار فرمایا ہاں بھئی مکیہ آلے تاک اقلاب پہنچ گئی اسی آرے ہیں مکیہ آلے تاک اقلاب پہنچ گئی حضور ہاں اونا دا کی رکھ دے عملے یا رسول اللہ آقا پورا مکہ تیالے دوالے دے قبیلے کچھے ہوگئے نے مکہ آندے اسی آج اسی سرکار نو مرا کرنے دی اجازت ہے نئی دینی اسی محمد پاک نو مکہ داخل نہیں اور دینا اور یا رسول اللہ خالد بن بلید جیڑے عجی مسلمان نہیں شان ہوئے ہاں ہوری سبان اللہ کا ہو خالد بن بلید نو مشترکہ لش کر دے کے اونا غمیم دے مقام تے کھلا رہے ہیں بھی اگر محمد پاک اتھے تشریف لے اونا تے اتھے اونا دا رستہ ڈکڑائیں خالد بن بلید تیار بیٹھیں لش کر لے کے تو اڈا انتظار کر رہے ہیں سرکار نے اپنے سیابانو بلا کے مشورہ فرمایا سیابا خالد بن بلید تیار کھلوتا ہے لش کر لے کے اور مکہ دے لوگان نے اسی داخل نہیں اور دینا ذرا دس اونا سی لڑندے ارادے نالتے آئی نہیں تو اڈا مشورہ کیجئے مقابلہ کریے یا پہلو بچا کے مکہ دے نیرے نکل جائجے مقابلہ کریے یا پہلو بچا کے نکل جائجے سب تو پہلے ہو بولے ہر وری سب تو پہلے ہوئے میرا خیال سے بھی ایک چملے تو تسی میں نے بڑی اچھی سبان اللہ دے نہیں کو کہ میں سننیاں نہ رافضیاں نہ خارجیاں علی علی کرانہ بھی جاناں تے صدیق صدیق کرانہ بھی جاناں سب تو پہلے ہو بولیا کہ ہر مسئلے چپینا ہوئے مردہ میں چھو اسلام لے آنے بھی چپینا تبا جو ہے نا تقریر کرن وچ پہلے سبان اللہ ہائے 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 تقریر کرن وچ پہلے اسلام دا خلیفہ ہون وچ پہلے سبان اللہ اچھا جا اجازت دیو تو ایک مسئلہ نال کرنا توڑا جڑے میرے پرانے سامینے ہونا نو تو یقینی طورت مسئلہ ہوندہ آئے گا جڑے کوئی نویں سامینے ہونا نو دسنا چاہنا اسی کہنے آ کہ نبی کریم علیہ السلام دی یہ عظمت ہے کہ جتھے خدائے اتھے مصطفائے جتھے مصطفائے اتھے ہی خدائے ایدہ کی مطلب ہے مطلب نہیں قرآن ہے سرکار کہہ رہے ہیں نا ابو بکر غامنا اللہ ساڑے نالے اللہ قرآن دی آئے تو تارکے فرمایا سان یسنین ازہما فی الغار از یقول لی شاہبی لا تحزن ان اللہ معنا صدیق غامنا کر اللہ ساڑے نالے پتہ لگیا کسی رافضی نال نہیں ہے اللہ صدیق نالے وہ جاگتہ بیٹھے ہو سب تو پہلے ہو بولے ہر مسئلے سے پہلا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر اس کی دی سونا اسی لڑن دے ارادے نہ لائے نہیں آقا جتنا ہو سکتا ہے دامن بچا کے ترجانے آج جتنا دامن بچا کے مکہ دے نیرے ترجانے آج جے خالد سامنے آیا تو دے نال بھی لپن لانگے پھیر رہے ہیں میرا نہیں خیال بھی تسی جملے تغاور کیتا ہے آقا حد کل بسا کو شش کرنے آوی دامن بچا کے نکل جائیے تجے آگیا خالد سامنے ترنی بڑھ لانگے یا رسول اللہ پھر نکل لانگے غلامان محمد جان دینے سے گبر آیا نہیں کرتے یا سر رہ جائے یا کچ جائے پرواہ کیا نہیں کرتے آقا جی آگیا سامنے ترنی بڑھ لانگے ہو دینا بھی نبی کریم علیہ السلام فرمائے سیابا تو آنٹے بچ کو ایسا ہے جب ایسا رستہ جانے بھی مکہ دے کافرانو پتا بھی نہ لگیتی اسی مکہ دے نیرے پہنچ جائیے سرکار دے غلام سن او نارف کی تھی یا رسول اللہ ہاں ایک رستہ میں جائے نا آپا خالد دے نیرے نے لگنا ایک سرک ایک رستہ میں جائے نا آپا چھتی پہنچ جانا مکہ دے نیرے بھی اور خالد نالوی سادہ تھامنا نہیں ہونا لاجبان لبی علیہ السلام نے رستہ دے انتخاب کیتا حضور جارن او دے بھی آدھا مقام آیا سرکار جس اونٹنی تے تشریف فرماسان خدا نہ آئیں کسوہ لاجبان لبی علیہ السلام دی اونٹنی ایک جگہ تے بے گئی نبی کریم علیہ السلام دی اونٹنی بے گئی سیابہ اٹھا رہے نے لیکن اٹھ دی نہیں لاجبان لبی فرمایا سیابہ انو نہ اٹھاؤ انو ان نے رکھیا جنہیں ہاتھی آرے انو روک دیتا سی انو نے رکھیا جنہیں ہاتھی آرے انو روک دیتا سی نبی کریم علیہ السلام اوٹھے پڑھاؤ کیتا بدر دا ایک کمہ سی جتے چھوڑا جا پانی سی سیابہ ٹوٹ پہ پانی تے کمہ دا پانی ختم ہو گیا سونا پانی موک گیا ہے سرکار اینی فرمایا کام ملہ دے نے توجہ ہے نا کہتے ہیں بڑی مشکل سے جان بچا کر اس کمہ میں سے باہر نکلا جس کمہ میں سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تیر رکھیا سی کہتے ہیں تیر گھٹر دی دے رہے پانی بڑی سبیج نہ لایا اور لوگ کی آن دینے لوگوں لوگ کی آن دینے نبی دی عدمت کی گئے ماں کیا مصطفیٰ دا اشتیار اتنا ہے نبی چانتے انگلیاں چھو پانی جاری کر دن نبی چانتے تیر گھڑا کے بچھو پانی کر دن سیابہ کے اندھنے پھر اس حدیبیہ دیکھوں میں سے اتنا پانی آیا ہے پانی کناریاں تک آ گیا اور دول سٹنڈی بھی لوڈ نہیں پائی پانی آ گیا کتے تک کناریاں تک توجہ کرنا سرکار آ گئے حدیبیہ دے مقام تھے چودہ سو سیابہ احرام بننے ہوئے مکہ دے کافرہ نے خزاک پیلے دا ایک سردار سی جدہ ناسی بدیل ابن برکا انوہ کھیا مصطفیٰ جانے رحمت نو جا کے سادہ سفیر بن کے جا اور حضور نو دس بھی اسی تو انویت سے آؤں نہیں دینا خون ریزی ہو بے گی بدیل سرکار دی بارگاہ چھے حاضر ہوئے اے بات چھو مسلمان بھی ہو گئے سنگ بدیل دربار مصطفیٰ علیہ السلام چھے حاضر ہوئے اور پچھیا سونا تسی کدھر آئے اور سرکار فرمایا دیکھ لو اسی اصلہ لے کے نہیں آئے تیاری کر کے نہیں آئے ساڈی کو تیاری اسی عمرہ کر کے جانے ساڈی تیاری ہے وے اسی عمرہ کرنا ماستے آئے ہاں ساڈا جنگ دا ارادہ نہیں آئے بدیل باپس جا کے اندہ حل مکہ محمد پاک جنگ کرنا آستے نہیں آئے میں بیخ کی آیا میں بیخ کی آیا انہیں احرام بننے نے نال ستر اونس لے آئے انہیں نشانی لا کے خانے کا بے زیبہ کرنا آستے لہذا میرا مشورہ اے بھی انہیں ڈکو نا انہیں ڈکو نا اوہی سرکار کل گیا تے حضور دا ہاں نوا بن کے آگیا مرکے قبیلے دا سردار سی جدانا سی حلیس حلیس بھی بارگاہ مستقی جگیا تے سرکار لے صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیب بن کے آگیا یعنی سرکار دیوں نے تائید کی تھی آکے مکہ آلے انہوں مکہ آلے کہیں لگے سمجھ نہیں ہوں دی محمد پاک کلکیڑا جادوے جھیڑا جاندہ آکے اینا دی بولی بولنے نکھ بہیں دا آس اللہ سمجھ نہیں ہوں دی محمد پاک کلکیڑا ہونا رہے کی بندے اٹھے پر دینے جاندہ ساتھے نال دا واپسی آیا ہوں دا تو محمد نال دا ہویا ہوں دا اوہ نا کیا کوئی ہوجی بندہ چڑی ہیں جیڑا کم از کم محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی گالے بچنا آئے اروہ بن مسعود سکفی اوہ نا کیا تجھ میرے بارے کی آن دے اوہ نا کیا تُو بڑا چنگا بندہ اور کسے دیاں گلہ چھے ہونا علا نہیں اوہ نا کیا پھر تو اڈا سفیر بان کے میں جانا تو اڈا سفیر بان کے میں جانا ہون جڑا سفیر بان کے جاندہ ہے نا اوہ دی عادت اندیہ روپ پان دی اوہ دی عادت اندیہ روپ پان دی اروہ بن مسعود سکفی نے سخت لہجہ اختیار کیتا اور نبی پاک علیہ السلام اور شعبات روپ پان واسدہ اندہ ہے مکہ آلے پوری تیارین الکھلو تین اور محمد پاک جڑے تو اڈے نہ لینا کوئی کسے قبی لے دیا کوئی کسے قبی لے دیا کوئی کتوں آیا ہے کوئی کتوں آیا ہے اگر مکہ دے لوگا نے حملہ کر دیتا تھے تو اڈے ساتھینا تو اڈا ساتھ چھر دینا ہے اتنی گھر کی تھی جناب سیدنا شدی کی اکبر نو جلال آیا فرمایا لات دی جا کے لات دی جا کے شرمگانو چوس اتوانا اسی محمدہ ساتھ چھر دیاں گے اسی جانا دے دیاں گے پر محمدہ ابوہ نے چھر دیاں گے آئے 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 نہیں توشی شبان اللہ کی جتھے جوش پر کھونا سی میں تاری تقریب جوش نہ لکھیتی یہ لیکن ہون کرنا تھوڑی ہیں جو ہوش آری ہیں تاکہ اگلے جو میں جو میں فتح مکہ بیان کر رہا تو انہوں پتہ لگا بھی پیشلے جو میں گالت سے ٹڑی کتھوں سی آنڈا محمدہ ساتھی ماد اللہ تے نو چھڑ جانگے سیدنا شدیق اکبر پاک نو چلال آیا فرمایا اپنے بہت دی شرمگا چوس دواجو ہے نا جا جا کے اپنے بہت دی شرمگا چوس سانو آنے آسی محمدہ ساتھ چھڑ دی آنگے آسی جانہ دے دی آنگے پر مدینہ آلے ماہینو کندہ بھی چپ بہنی دی آنگے انہوں شیر تے اتھے بھی بڑھ دے پر میں نہیں پڑھ دا مہا چالا سبحان اللہ خیال پھر ٹیم تھوڑا ہے اگے جا کے پڑھنے اتنی گل کی دیوں نے آنکھ ہے اتھے تے کام تکتا ہے بے لاکھ رو تھوڑا جانا انہیں بکھے بھی روبنا کام نہیں چل دا تو انہیں پین ترہ بدلے آتے نرم ہو کے اندھا بکھو او بھی تو اڈے بشتے داغ ہوئے ہیں تو اڈا قبیل ہے تو اڈے لوگ نے خون رہے دی ہو بھی گی دو ماپس یوں بندے مارے جانگے لہذا تو سی اتھوں واپس چلے جاؤ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا اسی اٹل فیصلہ کر کے آیا اسی عمرہ کر کے واپس جانا ہے عرب دے ہاں جدو دو قبیلے آپس اندر صلح دی شرائط تیہ کر دے سان یا معاملات تیہ کر دے سان دورانے گفتگو ایک دوسری دی نا داری نو حتلا دے سان دورانے گفتگو ایک دوسری دی داری نو حتلا دے سان دورانے گفتگو جہ میں اونا دا روائش دی روا بن مسعود سکفی نے نبی کریم علیہ السلام دی داری والا ہاتھ بدایا نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت مغیرہ ابن سہبہ کول کھلو تے سان اونا تلوار دا پیشلا دستا تلوار دا پیشلا دستا اروہ مسعود سکفی دے مار کیا تیا کیا اوے خبردار اپنا نپاک ہاتھ مصطفی دی داری دے نیرے نہ کھڑیں گے خبردار اپنا نپاک ہاتھ مصطفی دی داری دے نیرے نہ کھڑیں گے جے تو ہون اپنا نپاک ہاتھ مصطفی دی دا ہوں میں ہاتھ بڑھ کے لکھ دیاں گا صدقے صدقے جے تسی ہاتھ کیتا نا ہون سرکار نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ دائے کون جڑان دا میرا ہاتھ بڑھ دینا ہے سرکار فرمایا تیرا پتی جاہی سرکار فرمایا تیرا پتی جاہی مغیرہ ابن شہبہ خبردار ہاتھ حضورہ لبد آیا ہاتھ وڈ دینا ہے تیرا پروہ سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ السلام توٹھیا جا کے اندھا گل سنو محمد پاک دے غلامار کا جذبہ مائک قیسر و قسرہ دے درباران چی تو اڈا سفیر بن کے گیا بڑھے بڑھے بادشامہ کن گیا لیکن مائک کی سیدائے ہو جی جذبہ نے لکھیا حربہ بن مسعود سکفی آنگنے حدیث بخاری اور دیگر کتابہ آنگر موجود ہے آنگنے تسی ہی آنگنے اور سرکار تو اڈے تونڈر کے واپس چلے جانگے اور مصطفیٰ دے سے آباز ہورتا ساتھ چھار دینگے آنگنے خدا دی قسمیں میں بے کیا لجپان نبی علیہ السلام اپنا لواب دہن سٹ دینے چیہ پا زمین تے جانی نہیں دیندے صحابہ اپنے نبی پاک علیہ السلام دیوتو وجو اینہ سرکار دا لواب زمین تے دیگر نہیں دیندے اپنے یا تلیہ تے حضورتا لواب لائے لیندے نیتے انڈ کر کے مال کے نا آئے وہ کون جانے یہ دا کیا تھا دے چیہ رہت مال لیندے جنہوں نہیں لبداؤں نال دے جسم تو پتہ لگیا سیاہ باوی نشبت دے قائل سانبا بھی نہیں سانبا سیاہ باوی نشبت دے سیاہ باوی نشبت دے سانبا بھی نہیں سانبا کہندے جنہوں نہیں لبداؤں لیلیندے کہندہ اربا بن مسوس تک بھی آندہ کہندہ مصطفیٰ جانی رحمت جدو وضو کردینے تھے چودہ سو ہتھے لیا مصطفیٰ دے تھلی آنواستے بیتاب نے نبی پاک علیہ السلام دے غلام سرکار دے وضو دا پانی زمین دے میں دکھر دیندے کیا خبردار محمد نال مقابلہ نقریہ دے اور جنہوں نے وضو دا پانی نہیں دکھر دیندے خون کے میں تھلے دکھر دینگے اور جنہوں نے پانی نہیں دکھر دیندے خون کے میں دکھر دینگے خبردار محمد پاک نال مقابلہ نقریہ دے اے ہن کو بندہ چوک سکتا ہے نو اے چوک سکتا ہے درہ انکہ درہ گال لگ لی کھلی ڈولی گے تو منہوں چاٹ کھلونہ میں پانی ہو دیتے مکی آلیوں والے اوپر سوٹے کافر آندے رہے سفیر آندے رہے آجے تو ساں کھلونہ ہے درہ آجے آجے تمہیں درہ گال ٹور لیندے بند ہو گیا اوپ بیڑا تردے گلتہ تیمتے بند ہو اے نو چلاو سمانے لگاو سمانے لگاو تسی دروشی پڑھو ان دے تا چلالا سمانے لگاو دروشی پڑھو نہیں ہوتا دو ماں کیا دروشی پڑھو اس کو جمعیدہ دے آرہا اگر سبی کبولی گئے دا ٹیم ہے کیوں کرتا ہنو ہمیں ذرا عشق دی وادی چے گوتا دوان لگے تو سمانے لگاو وَعَلَىٰ لِكَ وَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اسی اپنا سفیر مکیہ یہ اونہ نو دس گئے اسی جنگ باستے نہیں آئے اسی تھی آیا عمرہ دے ارادنال سرکار فرمائے فاروق آدم عرض کی بھی جی لجپال فرمائے اس طرح کرو تُسھی سفیر بن کے ٹور جاؤ تُسھی میرے سفیر بن کے ٹور جاؤ کسے ٹور جاؤ پڑھو او مکیہ دے کافران فاروق آدم مکیہ سونا تیرے فرمان تے جانوی قربان ہے فرمینو نا کلو میں اونہ دا نقصان بڑھا کیتا ہے کیا بات کیا بات کیا بات جو ملے تے گار کرنا تسی حضور میں نا کلو میرا اوتھے رشتہ دار بھی باقی کوئی نہیں لیا جیرے حسنو نا میری بڑی دشمنیں ہیں اسلام دی وجہ تو میرے دشمنیں ہیں کیونکہ میں اونہ دا نقصان کیتا ہے پتہ لگیا جیرے کل جنہ دا نقصان کل فاروقی آدم نے کیتا سی اوہ کل بھی فاروق تو نراز سان اوہ جنہ دا نقصان آج فاروق کر رہے ہیں آج بھی نقصان میرا کل فاروق میرا کل فاروق آج بھی نرازی نہیں ہے اور یودیاں بھی آکھیا چیو ناکھیا روح زمین تے ایک فاروق اور انداتی ہر پاس ہے اسلام اسلام ہونا سکتا ہے یا رسول اللہ جے تو ادا حکم ہے مہتر جانا لیکن بہترے بہتسی عثمان نکلو کل نقلو عثمان نبی علیہ السلام نے صفیر بنا کے جناب سیدنا حضرت عثمان نبی دے صفیر بان کے مکہ گینے کوئی پاکستان دا صفیر ہے کوئی اراک دا صفیر ہے کوئی ہندوستان دا صفیر ہے کوئی سعودی عرب دا صفیر ہے کوئی دوائی دا صفیر ہے جملہ کہن دے عثمان تیرے مقدرہ تو قربان جاما جیڑا رب دا صفیر ہے رب دے حبیب دا صفیر ہے عثمان صفیر بن کے جارے نے لج پال نبی دے صفیر بن کے عثمان گے نے اے پتہ عثمان کون ہے جنہ دینی کا اندر لجبان لبی دنیا دو شہدہ دنیا یکے بعد دکھ ریاں یعنی اے جنہ باری اللہ حضرت رحمت اللہ لیدہ خلا مجھ اچھی آیا ہے آپ کار کے اندر نور کی سنکار سے پایا دو شالہ نور کا جنہ جنہ اللہ حضرت تینے جنہ جنہ اللہ حضرت تینے ہاتھ کھڑا کر کے آنکھے نور کی سنکار سے پایا دو شالہ لور کی سنکار سے پایا دو شالہ لور کا اوہ مبارک تجھے کو ذلو رہ جوڑا لور کا اگلا شیر ہر سنی نوندائے آقا تیری لسلے پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا اے شیر نہ سا نگورتی جلبے کہتے جلبے ہیں گورتی جلبے ہیں آقا تیری لسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اڈیہ اس کے دعا کرنا کیا اسے آباز اوپے جاننا بار دیدیا چھوڑی تھوڑی آباز بارو یا اللہ جمعہ تلویدادیاں نورانی کر یہاں چھے جتا ہاتھ کھڑا بے جتنا مہاد دودھ پیتا اتنا تیلا کے نبیدی آلدہ ذکر کرے اللہ کرے کدی کے شیدہ مہتاد نہ بے ہاتھ کھڑا کر کے کی گانے آقا تیری لسلے پاک میں ہے بچہ نہیں نہیں حجے بھی کہیاں بندیاں دی آباز ہوریے جتنا مہاد دودھ پیتا ہے جتنا نبیدی آلدہ پیارے اتنا تیلا کے کھڑا یا آقا تیری لسلے پاک میں ہے بچہ اچھا چلو فریج ایک دعا ہو اللہ جڑا دال کے پڑے میرے سمیت ایس سال نہ مرے انہی دیر تک جتنی دیر تک ایک مری فیر ہو دی زندگی جو رمضان صریف نہ آجائے دوسری اے رمضان تھی آپ نے آپ نے بچھاو اگلے رمضان پھر ہی دعا کر کے سال بتالاں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہلو کی کہنا یا آقا تیری نسلے پاک میں ہے لاجپان لبی فرما دے ممہ تعالیٰ بغض آل محمد ماتا کافیرہ لبی آن دینے جڑا میری اہل بیعت بغض لے کے دنیا تو جائے گا اس طرح جوے جاوے گا جمعہ کا فر جاندہ ہے لاجپان لبی آن دینے ممہ تعالیٰ حبیرہ محمد ماتا شہیدہ فرمایا جڑا میری اہل بیعت پیار لے کے اس دنیا تو جائے گا اس طرح جائے گا جمعہ شہید جاندہ ہے او جڑا شہید جانا چاندہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ آقا تیری نسلے پاک میں ہے پچا اور تو ہے اینے نور تیرا سب کھڑانا جندے بستے رہو جندے بستے رہو سینے ٹھنڈ پائی جہا جندے بستے رہو آقا تیری نسلے پاک میں اسمان گئے سفیر بن کے مکہ آلیاں کیا ہے سالتے سی عمرہ نہیں کرنے دینا ہاں اسمان جہ توں چاہتے تواف کر لے باقی گلانتے اگلے جمعے چھوڑ گئے نا لیکن اے پوائنٹ دیں چڑھوے اسمان سرکار نو اجازت نہیں ہے توں اگر عمرہ کرنے تے کر لے او در سیا با حضور نو کیا رسان سونا اسمان بڑا خوش نصیب ہے ماشاء اللہ یا رسول اللہ خانے کا بیدے پھیرے لیندہ ہوئے گا خانے کا بیدے پھیرے لیندہ ہوئے گا اللہ کرے جڑا سبحان اللہ کدی کی شیدہ محتاج نہ ہوئے خانے کا بیدے پھیرے لیندہ ہوئے گا حجری اسبت چمدہ ہوئے گا اسفہ مروادی سعی کردہ ہوئے گا اللہ جپال فرمایا اس سادہ عثمان قدیس حاجے بغیر تواف نہیں کرے گا سادہ عثمان قدیس حاجے بغیر تواف نہیں کرے گا اوہ در مکہ دے کافر کرے سان غلام وشیر جملہ گا اور نل سننائی اللہ دی قسمیں گا اور نل سننے آجے اوہ در مکہ دے کافر کرے سان عثمان جے توں کرنا ہے تواف تے کر لے جے تیرا دل کر دائی تی حجری اسبت اب وہ سالیل ہے عثمان پاک اکھیا میں قدیس تواف نہیں کرنگا جدہ چے کملی والا میرا رہ برنا ہوئے ایک قیامت تک دے مسلمانانو جناب عثمان غنی پیغام دیتا ہے اگر قابے دے پھیرے چھڑنے پیتے چھڑ دیا جے اگر حجری اسودہ بوسا چھڑنا پیاتے چھڑ دیا جے اگر صفہ مروادی اوہ سے ہی چھڑنی پیتے چھڑ دیا جے خبردار قابے دی وجہ تو کتے مصطفیٰ نو نراز نہ کر لیا جے رشتے دار نراز ہو جانتے خیرے بیلی نراز ہو جانتے خیرے ایا کمالک نراز ہو جانتے خیرے جے چھڑ دیا میں دنیا ہو سکتا ہی گزارا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا مکہ دے کافرانے افواہ پھیلا دیتی عثمانے گھنی شہید کر دیتے گا نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے حضور نو اطلاع دیتی گئی سونا اے افواہ پھیل گئی ہے سرکار علیہ السلام ایک درخت دے تھے لے بیٹھے سان سرکار نے فرمایا آؤ شہبا بیعت کرو کی کرو بیعت کرو اسی عثمان دا بدلہ لےوں بغیر واپس عثمان دا بدلہ لےوں بغیر واپس عثمان دا بدلہ لےوں بغیر اسی واپس نہیں جانا سیابا حضور دی بیعت کر رہے سان سرکار جان دے سان کئی چوڑا چودہ سدیاں باہر دکھنا ہیں نبی نو پتا ہم داتے بیعت کیوں لے ہی سی اسبان اللہ آج ہمیں پائنسا دن پہلے بھی ایک بندے میں میں نے وہ سوال دو رہایا جڑا کہ کسی نے دو رہایا سی میں نے کہن دا جیو سرکار نے صلی اللہ علیہ السلام نے ستر سیابا نو کا لیا تو انہاں نے سرکار دے سیابا شہد کر دیتے جب پتا جوسی بچیابا شہد ہو جانے سرکار نے کیوں کہ لیا میں کیا ہے یہ سرکار دی گا لے میں تنو اللہ دی نہ سنا سبان اللہ صلی اللہ اے تنو اللہ دی نہ سنا میں کہن دا ہاں سنا نہ کیا اللہ دا قرآن اندہ یقتلون نبی جینہ بغیر الحق بنی اسرائیل آنے ہاں ستر نبی قتل کیتے میں کیا نبی رہب نے کر لے تھا اللہ نے شہید کر دینے اللہ نے کیوں کہ لے سانا موت دا وقت آجائے راب نہیں بچاندہ موت دا وقت آجائے راب نہیں بچاندہ موت دا وقت آجائے تو مصطفیٰ کیوں بچانے سانے اللہ揹 لاتے سہی؛ میں نے برا خیال تو سی گل سمجھنے میں کیا کیا ہے موت دا وقت آجائے اللہ نے بچاندہ بچاندہ موت دو ہے میں نے کے ان کو عام کیایے مات اللہ رب نبی علم نے سی بیپنی اسرائیل آلیا ستر نبی شہید کر دینے جہاں میں اتہے ہو شہدت دا مرتبہوں نہ دے نصیب چاہے لکھے آگیا سی یہ نہ دے نصیب چاہے لکھے آگیا سی اچھا سرکار نو پتا سی چا بنا کھڑا نبی نو علم اندہ آتے نبی کیوں ہاں کیسی بیعت کرو اللہ جپان نبی علیہ السلام نے جدو بیعت کر لئی سرکار مدینہ علیہ السلام فرمایا آہ میرا ہاتے آہ عثمان دہہتے آہ میرا ہاتے آہ میرے عثمان دہہتے سرکار فرما دے عثمان والو بیعت میں لے رہیان مکیا ملہ جی بیعت مویا دی نہیں ہندی بیعت زندہ دی ہندی ہے سرکار نے فرمایا آہت عثمان دہ آہت میرا سرکار نے فرمایا عثمان اللہ میں بیعت لے رہیان مکہ دے کافنا ہوتے اس گلدہ روپ پہ گیا اور اللہ نے اے حکمت عملی اپنے محبوبنو عطا کی دی کہ سرکار نے بیعت کی جدا سرکار نے بیعت لے ہی نا مکہ آلینو خبر پہنچی محمد دے ساتھیاں موت دے بیعت کر کے اکھیاں جانا نہیں جے عثمان نو کو جو ہے ایدہ روپونا دے دل تپا گیا پھر او آگئے حضورنال موائدہ کرنا ہستے انشاءاللہ آگلے جو میں موائد دے دیا جنیا چھے شکاں او بیان کرنگے اور پھر او دے تو بعد سرکار لے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک جدوں فتح کرن واسطے نکلے تو او دا سباب کی بنیا پھر انشاءاللہ اے جمعہ پا ختم کرنگے جڑا اگلہ اللہ دے فضل و قرم سرکار فرمایا بلال جیلہ جپال فرمایا چڑھے نا جکاں پہ دیشات دے سرکار اللہ سرکار اللہ تو پھر انشاءاللہ اگلے دو جمعہ اپنا بلال پاک دے پڑھاں گے سرکار اللہ اللہ دے فضل و قرم اگلے جمعہ فتح مکہ ہوئے گا سرکار اللہ اور اس تو اگلے جمعہ انشاءاللہ دو جمعہ پھر سیدنا بلال پاک دی ادمت بیان کرنگے جڑے کعبے دی چھتے چڑے جڑے بندے جاگے دے بیچنے سبان اللہ کیسا کردے سرکار اللہ باد لازم سر سجدہ چھ رکھے ہو جے اے سجدہ نمازہ رہا نہیں شکرانے دا یا اللہ تیری مربانی تو ساڑی زندگی چھے سانو اکوری فیر رمضان مبارک عطا کیتا ہے اللہ اے مہینہ ساڑے تو جدا اور اے ساڑے تو راضی جائے اللہ دی بارگاہ چھے ارض کرنا مولا جے میں تیری عبادت دا کسی حسی ادا نہیں کر سکے جے ہو جائے تیری عبادت دا کسی حسی ادا نہیں کر سکے جس طرح روزے دے رکھن دا حکم سی اس طرح سی رکھ نہیں سکے اللہ تٹے پٹے قبول فرمال ہے کیونکہ تو بندے دی عبادت نہیں تو بندے دا دل ویخنا ہے اللہ نہ تو اڑے مال ویخدہ ہے نہ تو اڑنگے دالتاں ویخدہ ہے نہ تو اڑنگے شکلان ویخدہ ہے اللہ صرف غلامہ دے دل ویخدہ ہے کی پتا اے ٹیم قبول یہ دا رونا اللہ دی بارگاہ چھے قبول ہو جائے پیشلے سارے ہی بخشے جائے لازم اللہ دی بارگاہ چھے آجے تو باستقفار کرنا اور کہنا یا اللہ اے بہارہ نمزان شریف دیں گا پھر سنو زندگی چی عطا فرمائے تیس رات جیمیں مغرب دی ازان ہو جانا پھر مسید تا رخ نہیں کرنا کیونکہ انکل کھول جانے آجے کیوں بھئی پھر جیمیں مغرب دی ازان ہو جانا مسید تے جان دی ضرورت ہے وہ ہے کہ یہاں جانے آجے بھی صرف بند داسپند نہیں بول لیں کیوں بھائی ہے نا مسجد جان دی ضرورت کہ او کامے جڑا یہ دالے دین میں معافی نہیں یہ دالے دین میں معافی ہاں انہیں کھول جانا ہے پر تسی بجے دے بجے رہنا ہے کدے نال پلا اللہ دے رستے دے بھی دے مسید انہار بھی سرکار نے فرمایا کل قیامت آلے دین جنہوں اللہ نے اپنے عرص دا سایہ تا کر رہنا ہونا میں چک بندہ ہوئی ہونا جہاں دے دل ہر مسجد آلی رہی دا ہے ماشاءاللہ عیدت عمل ہو سی مسجد آمباد رہن گیاں جو تراوییاں جتو ساں کیتا ہے نا اوہی ساٹھ کیا نظران دے سامنے جو نمازان دے پہلے پہلے پانچ ساتھ دین حال رہا ہو بھی اساں بیکھی آتے پھر جو میں مسیدہ تیام لنگ دا گیا تو مسیدہ آگیا جنہی آگیا کون دے گیاں اس واسطے کو تھوڑا جا اللہ رسول دا میں کئی وریا کیسا نو مرن تو دار نہیں لگ دا میں داوے نا کرے ہیں اللہ کی قسم میں مرن تو نہیں دار دا مرن تو نا مہنو دار لگ دا میں تو اڈے بارے بھی قسم کھا سکنا تو اڈے بھی چکے سے بند نو مرن تو دار نہیں لگ دا دو صورتہ نے دیا یہاں تیسی موز ہو رہنے ہیں بسا نو دا دار نہیں رہ گیا مازاللہ تیہ یہاں پھر دوسری جڑی وجہ جڑی وجہ تو میں آنا مہنو بھی دار نہیں لگ دا تو آنو بھی نہیں لگ داو پتہ کی یہ اسی مرن تو نہیں ہے در دے اسی اس گل تو درنے ہیں مولا مر کے کیڑا مو لے کے تیری بارگاچے آمانگے مرن تو نہیں اسی در دے سانو پتہ ایک دن مہت آرہی ہے ہور کو سال زندہ رہ لے گا پائنس سال زندہ رہ لے گا دس سال زندہ رہ لے گا بے اللہ خرا جنہیں سارے بیٹھینے ہو مرن تو ڈر نہیں لگ دا اس گل تو ڈر لگ دا بھی کیڑا مولا ہے کہ ساری زندگی کیتا کیے میں نماز پڑھ دے میں فلنجا صاف کر رہا تسی اپنی دکان داری دا آئی سمجھ کے نہیں اس واسطے بندہ ہوئی چنگا جڑا اللہ رسول نہ لگے ساڑے چو ہر بندہ چاندہ بھی مر جو ہاں میرے بعض لوگ کی میرے حجویری دعا کر دے رہے ہیں ہر بندے دا چاہے میں داتا علی حجویری گنگوں ہو جو ہاں ہر میرے قرآن پڑھے آ جائے میری گالباز بندی روے لیکن اے نہیں پتا بھی داتا علی حجویری بندی ناستے محنت کی نہیں کرنی پہن دی محنت کی نہیں کرنی پہن دی مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی ہر عادت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا مسجدہ تو اڈے واسطے انتظار کر دیں گا لیکن نمازی آنگے اللہ آنگا میرے نیک بندے آنگے غالباً امام صفوری رحمت اللہ لے فرمایا سی کہن دیکھ اللہ دا ولی گیا نام سیتے راتا جدوڑے مسافر تھی مسجد ابوہ کھولے مسجد اٹی پئی سی مٹی ہو دے دا پئی سی جالے لگے سن انہیں صفائی کی تھی رام پہ کردہ سیتا جدوڑا سیتے آوازہ ہوں دیں سن یا اللہ انہوں تباہ کردے انہوں برباد کردے انہوں کھکھ نہ روے بابا جی آنگے میں سمجھ گیا مسجد بد دعا کر رہی ہے نمازی نہیں ہوں دے جا کر پین ڈالے انہوں آکے اوے پین ڈالے ہو او خدا دا نا جے مسجد جاؤ مسجد تو اڈیاس دے بد دعا کر رہی ہے بندے مسجد چی آئے صفائیوں ہو گئی ہیں بابا جی عرصے تو بات دوبارہ مسجد چی آئے رات دا ٹیم سی تا جدہ بیڑا سی ریکھیں مسجد بڑی صاف ہے مسجد بچوں وعدہ آ رہی ہے اللہ تو اڈی خیر کرے عزیز نام اچھا جالی بابے کو گئے انہیں بابا جی تو بھی دے دو حلات نہیں ٹھیک مسجد تیرے آستے بد دعا کرنی تر حلات ٹھیک ہے تو انہیں آئی سمجھ کے نہیں یہ سواستے تھوڑا جا یہ نہیں بھی صرف رمضان شریف اللہ اللہ کیتا ہے تو مر کے سارا سال اللہ دیس بڑھے وہ ایک مسید ہے میں تھے میرے نال سی محمد یوب مسید ہے تو پتہ نہیں سی ابھی ہوتا مسید جانتا درواز نہیں وہ نماز پڑھا ہے وہ تنویر دے پینڈا پچھتا ہے وہ یہ یوب کے تھوڑا ہے تو کہنے میں مسجد چوں کہنے تھا تیرہ بیڑا تار دیا سی مولوی نے تنہا قادی دینے تو ہی مسید ہے جا رہی تھے سانو تے پینڈا لیا جین نہیں دینا اللہ دی قسم ہے میں میبرے سورت بیٹھا چے کو پورے دل آکھا جاک پینڈا کہتے سانو تے پینڈا لیا جین نہیں دینا وہ یہ نا دپڑونا مسید ہے ٹھوڑ گیا یہ خود یہ بھی لوگ ہیں نا دنیا وہ ایک بندہ میں نے پوشی جانتا سی سرکار دی امتا نال ہی مسا دیا کہ ام آمین مسا لیا کہ ام آمین مسا لیا کہ کیسا ساڑ آئی لمتے کیسا نال ہے جو ساڑا اون جسا نو سارا کو جی پتا ہے بھی کیڑا بندہ کی پہ کر دا کیڑی ہیروندی عمر کنی ہوگی ہے سارے نو پتا ہے کیڑا ایکٹرس پچان میں ہی دا ہو گیا جب ہی سید من نظر ہوں گا لیکن ایک کسی نو نہیں پتا بھی سیدہ زارہ پاک دا بھی سال مبارک کنے سال دی مسید ہویا اوئے تھوڑا تھوڑا یہ بھی کدی کدی علامہ دی سو بچے بیٹھے کرو اچھا کئی مسیلے سانوں نہیں ہوں دے بندہ پچھتا انہوں نے کہی دا اچھا تیری میر بانی تو اسلہ پوچھ لیا ہوندہ نہیں تو انہوں لب کے داس دے نیا او ایک مسیلہ لبن لگیاں بھی یہ دی سان آلو اللہ بجین دی سادہ بھی فیدہ ہو جندا امام گزالی فرما دی ایک مسیلہ پچھنال چار بندیاں دی اللہ بکشش کر دن مسیلہ پچھنال دسنال کول بینڈال جنہیں کول بینڈ سنے ہیں تے فرمایے چوتھا ہو جڑا ہو دے تے عمل کر لے اللہ چارہ دی بکشش فرما دن دا اس واسطے علماء تم مسئلے پچھیا کرو جا کے انہ چیزانے بارے سوال کریا کرو بندے نے شوق پیدا ہندہ اللہ کریم عبوب علیہ السلام دست کا عادری قبول اور منذور فرمائے آباب بھئی سنتاں ادا فرمالا